ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں آپ کمیزبان علی ہدایتی اور آپ میرے ساتھ دیکھ رہے ہیں پرواز ٹی وی یوٹیوب چینل سال دوہزار تئیس کا انہتروہ دن یعنی دس مارچ دوہزار تئیس بروز چھوما ہے اور میں مدرسے کے حوالے سے ایک اہم خبر لے کر حاضر ہوا ہوں جدید دینی وعاصری عدار جامعہ الجمیل الاسلامیہ و تصمیہ پبلک اسکول ماجری کا عظیم الشان پہلا تاریخ ساتھ اجلاس عام بتاریخ ساتھ مارچ دوہزار تئیس بروز منگل زیر صدارت حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی ابن مولانا سید محمود اسعد مدنی دامت برکاتہم صدر جمعیت علماء ہند مناطل ہوا اس جلسے میں اکابیرین امت و علمائی زامن مجموع عام کو خطاب فرمایا حضرت مولانا مفتی ارتقاء الحسن صاحب قاسمی مفتی عاظم پنجاب نے نوجوانوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ اپنے دین کے ساتھ ساتھ اثری تعلیم میں محنت کے ساتھ مہارت حاصل کر کے سسٹم کا حصہ بنے تعلیم ہماری بنیادی ضرورت ہے دینی و اثری تعلیم کے مشترقہ ادارے آج ملت کی اشد ضرورت ہے اس ضرورت کی تکمیل کی طرف مفتی عبدالخالق قاسمی المادری کا یہ مستحسن قدم ہے حضرت مولانا جعفر صاحب مظاہری نے اپنے خطاب میں ادارے کی حیرت انگیز تعلیمی و ترقی پر خوشی کے اظہار کرتے ہوئے فرمایا ضرورت ہیں انہوں نے پرزور طریقے پر مفتی صاحب کے ہاتھوں کو مضبوط کرنے کی اپیل فرمائی اور تعلیمی بالیغان کے اوپر بھی توجہ فرمائی نوجوان عالم دین مدنی خان وعدہ کے چشم و چراغ حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی نے حفاظت ایمان کے اوپر بیان فرمایا ان کے علاوہ حضرت مولانا توقیر احمد قاسمی خلیفہ مجاد حضرت مولانا پیرد الفقار احمد صاحب نقصبندی استاذ دارالعلوم دیوبند ڈاکٹر وسیخان قاسمی مولانا رمضان اظہر شمسی مولانا صلاح الدین زاہدی مولانا مسیح اللہ قاسمی امبیتہ پیر اور مولانا احسن زاہدی محتمی مدرسہ تحفیظ القرآن نے بھی خطاب فرمایا آخر میں جامعہ کے بانی و محتمی محرد العزیز مفتی عبدالخالق قاسمی صاحب نے تمام شرکہ کا شکریہ ادا کیا جلسے میں باشندگان ماجری اور قرب و چوار کے علاقے سے کثیر تعداد میں شرکت کی نظامت کے فرائض مولوی محمد فہیم و مفتی عامر اشرف ماجری نے مشترکہ طور پر انجام دئیے جبکہ جلسے کا آغاز چامعہ کے عربی اول کے طالب علم محمد اسماعیل الماجری کی تلاوت وزینب الماجری کی نات پاک سے ہوا اس موقع پر حافظ فاروق محتمی مدرسہ رحمت العلوم پنجیت مولوی آقل مینپورا قاری سواردین ہیماچل ڈاکٹر عبدالمحین کیرل قاری صوفیان استاذ احمد العلوم خانپور مفتی دلشاد خانپور قاری زیسان مولانا مصطفی ملیرکوٹلا قاری شکیل ملیرکوٹلا قاری محمد نعیم قاری محمد شوکین نازم مدرسہ دھاکہ دیوی مولانا شمسیر الحسن قاسمی حاجی مرغوب ساجد ملک بھائی بلال ملک حاجی عرفان ملک کامل راجہ حاجی مصطفی مہربان حاجی پرویز حاجی عادل ماجری حاجی مصروف قاری آزم مولانا محمد نازم حافظ محمد صادق و جمعیت یوت قلب ماجری کے نوجوانوں کا عملہ موجود رہا اس موقع پر حضرات علماء کرام کے ہاتھوں الماجری کلینڈر کا رسم اجرا بھی عمل میں آیا